السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حمد ومصولین اما بعد محترم ناظرین فضائل قرآن کا آج میں پندرہما اپیسوڈ لے کر کے ایک بار پھر حاضر ہوا ہوں اور آج کے درس میں میں آپ کو دو صورتوں کے فضائل کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں سورہ فلق اور سورہ ناس یہ دو صورتیں اتنی عظیم صورتیں ہیں کہ اگر کسی انسان کو نظر لگ جائے اگر کسی انسان کے اوپر اثر ہو جائے اگر کسی انسان کے اوپر جادو ہو جائے اگر کسی انسان کو جن اور شیعتین اپنے قبضے میں لے لیں تو سورہ فلق اور سورہ ناس کی اگر مسلسل تلاوت کی جائے تو ہر بری اثر کا خاتمہ ہو جائے گا پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ عاملوں کا چکر لگاتے اگر آپ کے پاس کامل ایمان ہے اور کامل یقین ہے تو آپ ہر روحانی بیماری کا علاج سورہ فلق اور سورہ ناس سے کر سکتے ہیں یاد رکھ لیجئے اور یہ حدیث میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں اور یہ حدیث ترمیزی شریف کے روایت ہے حدیث نمبر دو ہزار انٹھاون ہے حضرت ابو سعید خدری رسی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنات اور نظر بد بری نظر سے پناہ ماغا کرتے تھے یعنی کئی طرح کی دعائیں پڑھا کرتے تھے لیکن جیسی سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیزوں کو چھوڑ دیا اور صرف اور صرف سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرنے لگے سورہ فلق اور سورہ ناس کے ذریعے آپ جنات اور نظر بد سے پناہ ماغنے لگے ابو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تمام دعاؤں کو چھوڑ کر کے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے لگے تو سوچ لیجئے کہ یہ کتنی عظیم سورہ ہے ہر انسان کہتا کہ مولانا ہمارے بیٹے کو بری نظر لگ گئی ہے ہماری بچی کو بری نظر لگ گئی ہے شادی میں گئے تھے جب سے الٹیا کر رہی ہے پیخانے ہو رہے ہیں اسی تو بھائی آپ کے بچے کو اگر بری نظر لگ گئی ہے تو دعا تو آپ کے پاس موجود ہے دعا آپ کے پاس موجود ہے سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کریں پڑھ کر کے دم کریں آپ کا بچہ یا آپ کی بچی مکمل طور پر اچھی ہو جائے گی اسی طرح سے بہت مشہور اور معروف بات ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک یہودی شخص نے جادو کر دیا تھا اور جس کے وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے تو اللہ رب العالمین نے سورہ فلق اور سورہ ناس ہی کو اتارا جس کے وجہ سے جادو کا اثر زائل ہو گیا سبحان اللہ کتنی عظیم فضیلتیں دیکھ لیجی اور کتنا بابرکت یہ سورہ ہے کتنی عظیم سورہ ہے جنات کو ابھی آپ بھگا سکتے ہیں شیطان کو بھی آپ بھگا سکتے ہیں جادو کی اثر کو بھی آپ زائل کر سکتے ہیں اور بری نظر سے بھی اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اسی طرح سے ان دونوں سورتوں کے بارے میں ایک مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے نزدیک اللہ کے نظر میں سورہ فلق اور سورہ ناس سے بہتر کوئی سورہ ہی نہیں اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے اس وقت کہی تھی جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ حود اور سورہ یوسف پڑھنے کی بات کہہ رہے تھے اور یہ حدیث حدیث نمبر 3499 کے اندر موجود ہے تو میرے دوستو محترم ناظرین پیغام یہی ہے کہ ہم اور آپ ادھر ادھر نہ بھٹکیں عاملوں کے چکر میں جادوگروں کے چکر میں اپنے دین اور اپنے ایمان اور اپنے مال اور دولت کو برباد نہ کیا کریں آپ کے پاس ایسی سورہ ہے جس کی فضائل بے شمار ہیں آپ کے پاس ایسی سورہ ہے جس کے مانند نہ ہی تورات میں کوئی دوسرے سورہ آئی نہ ہی انجیل کے اندر آئی نہ ہی قرآن مچید کے اندر آئی اس طرح کے بے شمار فصیلتیں لہٰذا آپ جو ہے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر کے خود بھی اپنے آپ کے اوپر دم کر سکتی ہیں اور اپنے بچوں کے اوپر بھی دم کر سکتی ہیں آپ کو ہر عالمی ہر بیماری سے ہر روحانی بیماری سے شفاہ ملے گی